بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے کیکن یادیان جور واشنگ ایس پی لائی فیدکلی میں ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یوٹیوب پر لائف سٹیم سے کیا واش ٹیم پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا دو دن سے میں کچھ بڑے یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں جن کو سن کے یہ لگتا ہے کہ یوٹیوب کی لائف سٹیم سے واش ٹیم پورا نہیں ہوتا میں بھی بہت پریشان ہو گیا یقینا پریشان ہونے والی بات ہے نیو یوٹیوبر کے لیے بھی جن میں سے میجورٹی جو ہے وہ یوٹیوب پر لائف سٹیم کر کے اپنے واش ٹیم کو انکریز کرتی ہے ہم اس کے علاوہ بات کریں کہ یوٹیوب نے کیا کوئی ایسا اور طریقہ ہمیں بتایا ہے واش ٹیم انکریز کرنے کے لیے یوٹیوب نے بزاتے خود کوئی بھی ایسا میترد نہیں بتایا جیسے واش ٹیم انکریز کیا جائے تو اس سلسلے میں جب یہ مجھے پتا چلا تو میں بھی تھوڑا سا پریشان ہوا پھر میں نے مختلف یوٹیوبر سے بات کی خاص کر ایک بہت ہی سینئر یوٹیوبر میرے جاننے والے ہیں اس نے اس کے کیا آنسر کی آگے چل کے یہی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اسے بینیفرٹ لے سکیں لیکن اس سے پہلی میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ لگے بیٹ ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوبر لائف سٹیم کی فارجمپل ہم نے آدھے گھنڈے کی دس میٹ کی کی بیس میٹ کی یا ہم نے دو گھنڈے کی لائف سٹیم کی کیا اس کا واش ٹائم جو ہے وہ ہمارے منٹیلیشن واش ٹائم میں کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو بھائی بڑی سمپل سی بات ہے یہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا نہیں کیسے ہوتا کہ اگر آپ نے یوٹیوبر لائف سٹیم کی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے وہ ایک ویڈیو کی شکل میں جو ہے وہ بعد میں ڈیٹا پانچ ہو کے آ جاتا ہے تو اگر آپ نے اس کو انلسٹ کر دیا یا پرائیویٹ کر دیا تو اس کا واش ٹائم جو ہے آپ کے واش ٹائم میں انکلوڈ نہیں ہوگا بہت ہی سمپل سی بات ہے اور یہی مجھے اس نیر یوٹیوبر نے سمجھایا میرے اس کوسٹین کے جواب میں کہ کیا لائف سٹیم کا واش ٹائم کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب ہم بات کرتے ہیں کہ واش ٹائم کاؤنٹ پھر کیسے ہوتا ہے بھائی جب آپ لائف سٹیم کرتے ہیں آپ نے لائف سٹیم کی گھنٹے کی دو کی یا آدھے گھنٹے کی جتنی بھی آپ نے لائف سٹیم کی اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو پبلک کر دیا اس کے بعد بھی جو لوگ اس کو دیکھیں گے اس کا واش ٹائم جو ہے وہ بلکل آپ کے واش ٹائم میں انکلوڈ ہوگا بہت ہی سمپل سی بات ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر لائف سٹیم کے علاوہ کوئی بھی آپ اپنی ویڈیوز کو جو پرائیویٹ کر دیتے ہیں یا انلسٹ کر دیتے ہیں تو اس کا واش ٹائم آپ کے واش ٹائم سے لیس ہو جاتا ہے یا آپ نے اس کو سٹارٹ میں ہی انلسٹ کیا ہے یا پرائیویٹ ویڈیو رکھا ہے تو اس کا واش ٹائم آپ کے واش ٹائم میں انکلوڈ نہیں ہوتا تو سیم بلکل اسی طرح یہ اس میتھڈ کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے لائف سٹیم کی ہے تو اس کو اگر آپ نے ویڈیو کو پبلک کر دیا ہے آپ ٹینٹسن بلکل بھی نہ لیں اس کا جو واش ٹائم ہے وہ آپ کے واش ٹائم میں بلکل انکلوڈ ہوگا یہ ایک چھوٹے سا اور بہت اہم ٹاپک تھا نئے یوٹیوبر کے لیے جو بہت یقینات ان بڑے یوٹیوبر کی یہ ویڈیو دیکھ کے پریشان ضرور ہوئے ہوں گے کہ یار ہم لائف سٹیم سے اپنے واش ٹائم کو انکریز کرتے تھے اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کا واش ٹائم جو ہے وہ آپ کے واش ٹائم میں ایڈ نہیں ہوتا یا منٹیزیشن کے لیے ایڈ نہیں ہوتا تو بھائی اس کو ٹینسن لینی کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے بڑی اتھینٹک نیوز شیئر کر رہا ہوں بہت ہی سینئر یوٹیوبر سے میری بلکات ہوئی ہے اور اس نے مجھے یہ چیز سمجھائی ہے کہ اس کا واش ٹائم آپ کے واش ٹائم میں انکلوڈ ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دینا آپ جب لائک کرتے ہیں تو آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا رہا ہے کہ ہمارے چینل کی حصلہ افضائی ہو جاتی ہے نیکس انفارمیٹی ویڈیو تک آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ